بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وبا کے پھیلاؤں کو محدود کرنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پی سی آر ٹیسٹنگ کا نیا اصول نافذ کر دیا گیا جس کے تحت دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ اب کچھ پروازوں پر آنے والے مسافروں کے پی سی آر ٹیسٹ کرے گا اماراتی میڈیا کے مطابق برازیل ہندوستان بنگلہ دیش سری لنکا سودان روس اور پاکستان جیسے بعض ممالک سے آنے والے مسافروں کو لازمی جانچ سے گزرنا ہوگا مذکورہ ممالک سے آنے والے مسافروں کو اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ٹیسٹ کے لیے کیو آر کورڈ کے ساتھ منفی کرونا پی سی آر ٹیسٹ سارٹیفیکیٹ پیش کرنا ہوگا مسافروں کو روانگی کے چھ گھنٹوں کے اندر ہوای اڈے پر ٹیسٹ کے لیے کیو آر کورڈ کے ساتھ ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ بھی پیش کرنی ہوگی جن لوگوں کا ٹیسٹ مصبت آیا انہیں پی سی آر ٹیسٹ کے وقت سے دس دن کے لیے کرنٹینہ میں رہنا چاہیے پی سی آر ٹیسٹ کا منفی نتیجہ آتا ہے تو مسافروں کو اب خود کو الگ تھلگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے دوبئی میڈیا آفیس کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ پروازوں پر آنے والے مسافروں کی اضافی جانچ کی جا رہی ہے جو اسکریننگ لسٹ میں نہیں ہے ایمیریٹس کی ویب سائٹ پر مذکورہ پروازوں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ لازمی ہے جبکہ اضافی احتیاطی تدابیر کے ایک حصے کے طور پر دوبئی ائرپورٹ بعض پروازوں کی آمد پر بے ترتیب ٹیسٹ کر سکتا ہے ان مسافروں کے پاس آمد سے پہلے آئی سی اے اور جی ڈی آر ایف اے کی منظوری بھی ہونی چاہیے اس کا اطلاق ان مسافروں پر نہیں ہوتا جن کے پاس دوسرے ویزے ہیں جیسا کہ نئے جاری کردہ رہیشی یا ملازمت کے ویزے مختصر قیام یا طویل قیام کے ویزے دس سالہ یو اے ای گولڈن ویزے کے حاملین سرمایہ کار یا پارٹنر ویزا ویزیٹ ویزا یا آمد پر ویزا کے اہل افراد بھی اس پابندی کے زد میں نہیں آتے مزید براہ برطانیہ سے آنے والے مسافروں نے تستیق کی کہ ان کی آمد پر ڈی ایکس بی میں ٹیسٹ کرائے گئے برطانیہ ان ممالک کی فہرست میں شامل نہیں جہاں پی سی آر ٹیسٹ لازمی ہے تاہم برطانیہ سے دبائی جانے والے تمام مسافروں کے پاس سروانگی سے بہتر گھنٹے سے زیادہ پہلے کرونا کا منفی پی سی آر سارٹیفیکیٹ رکھنا ضروری ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف نیا ویک انڈ نظام شارجہ نے عوام کو بڑی ریایت دیتے ہوئے مفت پارکنگ کے ایام بڑھا دیئے اب اس خبر کی تفصیل نائے سال سے شارجہ ایسے کام کے اوقات کار پر منتقل ہو رہا ہے جہاں ہفتے میں صرف چار دن کام کے اور باقی تین دنوں کا ویک انڈ ہوگا اس کو مدنظہ رکھتے ہوئے شارجہ میں ادا شدہ پارکنگ کے ایام اور اوقات کا بھی اعلان کیا گیا ہے حکام کے مطابق نائے سال سے شارجہ چار دنوں کے کام کے ہفتہ پر منتقل ہوگا جمعہ ہفتہ اور اتوار کو چھوٹیاں ہوگی شارجہ بلدیا کے مطابق پبلک پارکنگ اتوار سے جمعہ تک عوامی پارکنگ مفت رہے گی یہ اب جمعہ کو بھی بلیو نشانات کے علاوہ باقی جگہوں پر مفت ہوگی شارجہ نے چار دنوں کے اوقات کار پر مشتمل نیا ویک انڈ نظام اپنایا ہے جبکہ باقی ریاستیں ساڑھے چار دنوں کے ہفتہ پر منتقل ہوں گی اس سے قبل دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی آر ٹی اے نے اعلان کیا تھا کہ جمعہ کے علاوہ باقی ہفتے ملک میں پارکنگ سرویسز کے لیے ادائنگی لازمی ہوگی صرف جمعہ یا عوامی تاتیلات کے دن میں پارکنگ مفت ہوگی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ابو زیبی اہم شہرہ پر گاڑیوں کے لیے نئی حد رفتار کا اعلان کر دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل تفصیلات کے مطابق ابو زیبی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ابو زیبی تا ال اینڈ روڈ کے ایک سیکشن پر گاڑیوں کی حد رفتار تبدیل کر دی گئی ہے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کام کی وجہ سے المفرق پلتا بنیاز پل تک حد رفتار کو تبدیل کیا گیا ہے اس لیے تیس دسمبر دو ہزار اکیس تا اپریل دو ہزار بائیس تک المفرق پلتا بنیاز پل تک حد رفتار ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا ہوگی آئی ٹی سی نے ڈریوروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ احتیاط سے گاڑی چلائیں اور ٹریفک قوانین کی پابندی کریں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا ایک مرتبہ پھر بے لگام ہو گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار دو سو چونتیس نائے کیسے ریپورٹ اب اس خبر کی تفصیل تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت سہت اور پریوینشن کی جانب سے بودھ کو جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مملکات میں کرونا کے دو ہزار دو سو چونتیس نائے کیسے ریپورٹ ہوئے ہیں اس عرصے کے دوران سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد سات سو پچھتر رہی جبکہ اس عرصے کے دوران کرونا سے مزید کوئی حلاقات ریکارڈ نہیں کی گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مملکات میں چار لاکھ اٹالیس ہزار پچاس پی سی آر ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں نائے کیسے ریپورٹ ہوئے مملکات میں اب تک کیے جانے والے کرونا پی سی آر ٹیسٹ کی تعداد ایک سو دس میلین سے زائد ہو چکی ہے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق انتیس دسمبر دو ہزار اکیس تک مملکات میں ریپورٹ ہونے والے کرونا کیسے کی مجموعی تعداد سات لاکھ ستاون ہزار ایک سو پنٹالیس تک پہنچ چکی ہے جبکہ سیہتیاب افراد کی تعداد سات لاکھ تیتالیس ہزار تین سو چالیس ہے کرونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار ایک سو ساٹھ ہے اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد دس ہزار ایک سو چیاسی ہے اب چلتے ہیں اماری اگلی خبر کی طرف متحدہ ارب امارات میں نیو ایر نائٹ پر ٹرکوں اور لیبر بسوں پر چوبیس گھنٹے کے لیے پابندی آئد کر دی گئی اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی کی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ نائے سال کے موقع پر ابو زیبی شہر کے اندر کمپنی کارکنوں یا مزدوروں کو لانے لے جانے والے ٹرکوں اور پچاس سیٹر بسوں پر پابندی آئد کر دی گئی ہے انٹی گریٹے ٹرانسپورٹ سینٹر نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ کے ذریعے کہا ہے کہ ٹرکوں اور لیبر بسوں کو شہر کی طرف جانے والے چار داخلہ پلوں میں سے کسی بھی پل پر سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی چوبیس گھنٹے کی یہ پابندی اکتیس دسمبر بروز جمعہ صبح سات بجے سے یکم جنوری دو ہزار بائیس تک نافذ رہے گی تاہم لاجسٹیکس اور جنرل صفائی کمپنی کی گاڑیاں اس پابندی سے مستثنہ ہیں آئی ٹی سی حکم نے گاڑی چلانے والوں پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاط سے گاڑی چلائیں اور ٹریفک کے اصول و زوابط کی پابندی کریں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر